موسیقی امین آباد ویلفیر کی طرف سے فری دستر خوان کا احتمام کیا گیا فری دستر خوان سرگودہ روڈ نزد ریلوے پھاتک زیر قیادت فرید احمد باجوہ اشتیاک احمد جنجوہ ملک زیاء اللہ آوان مبشر احمد مغل عبدالغنی سندو لگایا گیا فری دستر خوان کی افتتائی تقریب کے مہمان حسوسی منظور حسین ڈار میاں ارشد گجر حاجی اجاز رحمانی ٹھیکے دار رشید احمد افضال احمد جنجوہ اور آغا رمیز حیدر تھے اس موقع پر سینکڑو لوگوں کو باعزت طریقے سے کھانا کھلایا گیا منظور حسین ڈار نے اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جس بندے نے پردیس رکھا ہوئے نا انہوں پردیسی دا خیال ہوندہ ہے جنہیں غربت بے کی ہوئے انہوں غریب آدمی دا احساس ہوندہ ہے میں دونے ایک مثال دے نا میرا دوستی کریچی سیڈ بکو ناہو دے اجازی شیل خودوں گرے پچھے دے یہ تو جو سرے کریچی گئے نا تو ریڈی تو کھانا کھان دے سان اللہ آتے ہی گے سان اللہ نے انہا کرم کیتا میں نے بھی طبعہ کو آیا تھے کی ایمیل سی کی ایمیل کے میں مٹھے رہے تھے بیکیا ہونا تھا وہ جدو یہ تھے گجرات ہیں انہوں نے سرکوتا روڑتے ہیں انہوں نے دوستوں سے تھا پھاٹے تھے ریڈی آلے نا انہوں نے کہنا ہے جنہیں بزدور میں کٹھے کر کے انہوں نے کھانا کھوا تھے پیسے میرے کل ہے میں نے وہ دینی یاد ہی جدو میں گجرات تو تریچی گیا تھا کہ میں ریڈی تو کھاندہ تھا وہ روٹی کھوا گئے جنہیں دے لیتے رہے تھا روزانہ ہوں گا تھا روزانہ بن دے لیتے روٹی جنہیں کھوا گی کرتا کیس وارتے ہیں میرے دوستوں پھایا نے جنہیں جنہیں بھی ایسا پھایا دو فرشتے نے نوٹ کر رہے ہیں پس جو جو کرنے ہیں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں وہ تھے کوئی ریاد نہیں کسے وزیر دی شفارج نہیں جو جو کوئی کر رہے ہیں اللہ طرح جانتا ہے وہو بھی جانتا ہے جن نے جو جو حیثائی دیکھ پایا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں عجر دینے اللہ تعالیٰ نے اگلے جو آنوی اپنی مخلوق دے بارے اچھڑے ہیں کہ میری مخلوق دا کی گیتا دے انہوں نے بڑا اچھا جنہیں بڑا اچھا ہے کہ ہم گیتا ہے اللہ انہوں نے جزا دے اللہ انہوں نے کاروبار جب برکت پائے انہوں نے غور بہتری آوے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ارپیہ جو تھے دانس لب دے یہ تھے کوئی شاکلیں یہ کوئی شاکلی نہیں کہا لے یہ کوئی سیاسی تقریب نہیں یہ قرآن سنو تا فیضا جی رہا ہے اللہ انہوں نے عجر دے انہوں نے غور دے آدات رکھی دے ابھی جیڑے نے یہ بھی چاہدے اللہ غور دے رکھے اس موقع پر ملک زیاء اللہ آوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ دسترہوان رضانہ کی بنیاد پر لگایا جائے گا اور یہاں سے کوئی بھی شخص کھانا کھا سکتا ہے ہم نے کھانا کھانے کی بیس روپے فیض رکھی ہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ وہ فری میں کھانا کھا رہے ہیں اور جو لوگ بیس روپے بھی نہیں دے سکتے وہ بھی یہاں سے باعزت طریقے سے کھانا کھا سکتے ہیں اشتیاق احمد جنجوہ نے کہا مین مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ ہی یہ کوئی سیاسی تورٹے نہ ہی کوئی یہ مذہبی تورٹے اور نہ ہی اس کا کوئی مقاصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام دوست کے اکٹھے ہونے سے مہیر حضرات کے تعاون سے یہ پرورم کھانے کا جس میں یہ عوام کا کھانا عوامی کھانا جس میں تمام دوست احباب جو کھانا کھانا مدب سمجھے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھی لحاظ سے کسی کو مدب اس کی یہ نہیں کہ یہ اقدار یہ یہی صرف کھا سکتا ہے ہر طبقہ فکر کھانا کھا سکتا ہے اچھا کھانا اور اچھے طریقے سے کرسیوں پہ بٹھا کے فرید استرحان اگر کوئی بیس روپے اس کا منیمم رکھا گیا ہے اس کا مدب کھانے کی کہ اگر کوئی بندہ بیس روپے دیتا ہے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے اگر کوئی بیس نہیں بھی دیتا تب بھی کھانا کھا سکتا ہے بیس روپے رکھنے کا مقصد صرف کسی کی دل ازار اڑا ہو کہ یہ کھانا صرف مدب مسکین لوگوں کے لیے یا ایسے لوگ کچھ بھی ہے آکداروں کے لیے تمام کے لیے ہے بیس روپے دیکھیں کھانا کھائیں اور عزت نفس کسی کی مجنونی ہوگی اور اس کا مین مقصد صرف ٹوٹر ٹوٹر آپ کی رضا ہے فرید احمد باجوا نے اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایک عوامی خدمت کے لیے یہ دسترخان رکھا گیا ہے جس کی کاشت صرف بیس روپے ہے وہ بھی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ کسی کی عزت نفس مجرونہ ہو سکے اور ہر طبقہ کا فرد یہاں سے مستفید ہو سکے اور کھانا کھا سکے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس تمام بھائیوں کو جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں جو اس کے اندر سارے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہاں پر شرکت کرنا قبول فرمائے اور اس کام کو کنٹینیو رکھے تاکہ یہ سلسلہ دیر پا چلتا رہے آپ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اس کے لیے میں بہت شکر گزاروں ماشاءاللہ تمام چار صاحب آگا رمیز نے اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا آج اس دسترخوان میں آ کر دلی سکون ملا ہے کہ یہاں پر انتہائی صاف سترہ محول کرسیاں ٹیبل لگا کر لوگوں کو باعزت طریقے سے کھانا کھلایا جا رہا ہے میرا ہر قسم کا تعاون امین آباد ویلفیر کے ساتھ ہے عمرہان نے اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہماری کمیٹی کا مقصد صرف اور صرف فلاح انسانیت اور انسانیت کی حدمت کرنا ہے میری مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ اس کام میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں امین آباد ویلفیر سوسائٹی کی انتظامیاں مرزا محمد عثمان مرزا عبد الرحمن انجم شاہ وقار محمد آزم اور عمرہان نے بہترین انتظامات کر رکھے تھے جس کی تمام آنے والے مہمانوں اور کھانا کھانے والے لوگوں نے تعریف کی رپورٹ چہانزب اکرم جین ای نیوز گجرات